رمضان المبارک کی آمد آمد ہے جو کہ تمام مہینوں کا سردار ہے اللہ رب العزت کے خزانوں سے لینے کا بہترین ذریعہ ہے مسلمانوں کیلئے عبادات اور اعمال کا ایک سیزن ہے اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق کے خزانے اتر رہے ہوتے ہیں تو اس مبارک مہینے کو ہم پوری طرح کب وصول کر سکیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا منشاہ ہے رمضان المبارک کے آمال کیا ہیں اس کے آداب کیا ہیں اس میں آپ علیہ السلام نے موقع موقع پر کون کون سی دعائیں پڑھی ہیں اور اس میں جو شب قدر ہے اس کی علامت کیا ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آخری رات کی فضیلت اور احمیت کیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رمضان المبارک سے متعلق بیس مسنون دعائیں رکھوں گا اور پینتالیس فضائل و آداب اور اس کے علاوہ شب قدر کی علامت ہیں اور اس ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان المبارک کی سب سے آخری رات کی فضیلت اور احمیت کیا ہے اس کی پی ڈی ایف آپ حضرات مجھ سے ووٹس ایپ پر رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں یہاں مقدمے میں کچھ اہم باتیں ہیں اس کے بعد پھر اس کتاب کی فہرست ہے اور پھر اس میں رمضان المبارک کے فضائل مذکور ہیں پہلی فضیلت ہے قرآن کریم لوہ محفوظ سے پہلے آسمان میں بیت العزت کی طرف رمضان کے مہینے میں مکمل اتارا گیا پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں نازل ہوا رمضان المبارک کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنا دوسرے مہینے کی بنسبت زیادہ فضیلت رکھتا ہے لیلت القدر رمضان میں ایک رات آتی ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس مہینے کی راتوں میں مسلمانوں کو ایک خصوصی عبادت عطا کی گئی ہے جسے تراویح کہا جاتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کو اس امت کے لیے مسنون قرار دیا گیا ہے اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کے خصوصی احتمام کی ترغیب دی گئی ہے رمضان شریف میں نیک عامال کا ثواب کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے حدیث مبارک کی روح سے رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے جس شخص نے معاش کا بندوبست اتنا کر رکھا ہو کہ اس کے فرائض بسہولت ادا ہو جائیں اس کے لیے رمضان مبارک میں معاش کے بجائے عبادت میں لگنا افضل ہے رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اب آتے ہیں رمضان مبارک کی دعاوں کی طرف رجب کے مہینے سے یہ دعا کرنا شروع کر دی جاتی ہے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اب چونکہ رجب کا مہینہ گزر چکا ہے تو اب یوں پڑھیں اللہم مبارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان اب رمضان مبارک کا جب چاند آئے گا تو چاند دیکھنے کی دعا ہے حلال خیری ورشتن حلال خیری ورشتن حلال خیری ورشتن آمنت باللذی خلقکا جب نیا چاند دیکھتے ہیں تو اس کی آٹھ دعائیں منقول ہیں جو اس کتاب میں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں پہلی دعائے دوسری دعائے تیسری دعائے حلال خیری ورشتن آمنت باللذی خلقک فعدلک چھتی دعا ہے ساتھ بھی دعا ہے یہ تھی نیا چاند دیکھنے کی آٹھ دعائیں جب رمضان آ جائے تو اب یہ دعا مانگے سہری کی نیت سہری کی دعا جو پڑھتے ہیں یہ محض ایک نیت ہے جس کے عربی الفاظ ہیں جس کو عربی الفاظ نہ آتے ہوں وہ اردو میں نیت کریں جو انگریزی جانتا ہوں وہ انگریزی میں نیت کریں نیت آپ کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں کہ میں اس دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں جھگڑا کرنے والے سے روزے دار یوں کہے سہی بخاری کی روایت میں کہ اس کا ترجمہ ہے اے بھائی میں روزے سے ہوں افطار کی سات دعائیں پہلی دعا اللہم لکا سمتو وعلا رزقی کا افترتو دوسری دعا لکا سمتو وعلا رزقی کا افترتو فتقبل منی انکا انتا سمیع العلیم تیسری دعا بسم اللہ والحمدللہ اللہم لکا سمتو وعلا رزقی کا افترتو وعلای کا توکلتو سبحانکا و بحمدکا تقبل منی انکا انتا سمیع العلیم اب اس پانچویں دعا کے بارے میں دیکھیں نیچے کیا لکھا ہے یہ دعا بالکل ان الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اگرچہ معنی کے لحاظ سے درست ہے لہذا جو چار دعا اس سے پہلے لکھی ہیں وہی پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے افتار کے بعد کیا پڑھیں کسی کے گھر میں افتار کریں کسی نے آپ کی افتار کی دعوت دیئے آپ کو تو یہ دعا دیں رمضان کی اور بالخصوص شب قدر کی دعا ہے یہ ہر دعا یاد کر لیں اور ان موقعوں پر یہ دعا پڑھیں یہ دعایں مستند کتابوں سے میں نے نقل کی ہیں یہ سنت ہیں ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا عمال رمضان کے آداب و فضائل اب رمضان نمبر کے آداب ملاحظہ کیجئے رمضان سے متعلق دعاوں کا احتمام کرنا انتیس شعبان کو غروب آفتاب کے بعد چاند دیکھنا تمام گناہوں کو چھوڑنا خواہ دن کے ہو یا رات کے عبادت کے متعلق ہو یا عادات اور معاملات کے متعلق اس میں وہ امور بھی آگئے جن سے روزہ یا تراوی میں خلل آجاتا ہے تلاوت قرآن کی کسرت کرنا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے سخاوت میں اضافہ کرنا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خوب سخاوت کیا کرتے تھے روزے کے فضائل روزے کی جزا اللہ تعالی خود اطاف فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے ایمان کے حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ گناہ ہو یا جہنم کی آگ سے بچاتا ہے پس روزے دار کو چاہیے کہ وہ بےہودہ گوئی میں نہ لگے نہ جاہلوں والے کام کرے اگر کوئی اس کے ساتھ جھگڑے یا گالی گلوچ کرے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں پیچھا آیت نا اِنِّمْ رُونْ سَائِمُنْ میں روزے دار ہوں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے روزہ رکھنے والے کے موں کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں روزے دار میری خاطر اپنے کھانے پینے اور شہوت کو ترک کرتا ہے روزہ میرے لئے ہے میں خود اس کا بدلہ دوں گا اور ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ زیادہ دیے جائے گا روزہ گناہوں کا کفارہ ہے جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے خاص روزے داروں کے لئے ہے جب روزے دار اس میں سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیے جائے گا پھر کوئی اس میں سے داخل نہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیے جاتا ہے اور شیعاتین کو قیت کر دیے جاتا ہے سہری کے آداب و فضائل سہری کرنا مستحب ہے سہری میں برکت ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے سہری کو کامیابی قرار دیا ہے ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان کے روزوں میں فرق سہری کھانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالی سہری کرنے والوں پر رحمت فرمائے ایک حدیث میں ہے کہ سہری کے کھانے سے دن کے روزے کے لیے اور قیلولے سے رات کی عبادت کے لیے تقویت حاصل کرو مومن کی بہترین سہری کھجور ہے یہ عبودہ و شریف کی روایت ہے افطار کے آداب و فضائل دیکھیں افطار کی دعاوں کا احتمام کرنا افطار کا وقت ہو جانے کے بعد دیر نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے افطار میں جلدی کرو کیونکہ یہود اس میں تاخیر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور سے کرے کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرے کیونکہ یہ پاک کرنے والی چیز ہے تراوی کے آداب و فضائل دیکھیں تراوی پورے رمضان کی سنت محکدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے سے آج تک تمام مسلمانوں کا یہی عمل رہا ہے تراوی سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے حدیث میں ہے کہ جس شخص نے رمضان کی رات میں قیام کیا یعنی تراوی کا احتمام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ تو یہ عمل اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے اور تراوی کے احتمام کیا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جس سے وہ اپنی پیدائش کے وقت تھا تراوی میں ایک قرآن کریم کا ختم کرنا سنت ہے دو ختم کرنا فضیلت کی بات ہے اور تین قرآن کریم ختم کرنا افضل ترین صورت ہے ستائیسوی شب کو ختم کرنا مستحب ہے تراوی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا سنتیں کفایہ ہے تراوی مرد اور عورت دونوں کے لئے سنتیں تراوی کی بیس رکعات سنتیں ہر چار رکعات کے بعد اتنی ہی دیر آرام کی غرص سے رک جانا مستحب ہے پھر اس میں پھر اس دوران دعا تلاوت نفل وغیرہ میں بھی لگ سکتے ہیں اور چاہے تو خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں تراوی کی جو مشہور دعا ہے وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں سبحانہ دیل ملکی والملکوت والی جو دعا ہے نا مسجدوں میں لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے البتہ معنی کے لحاظ سے بہت اچھی ہے اسے بھی پڑھ سکتے ہیں مگر اسے خاص تراوی کی دعا سمجھنا یا کہنا غلط ہے شب قدر کی علامات اور فضائل اور عادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں سے تاق راتوں میں تلاش کرو تاق کا مطلب ہے اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا ہے پورا قرآن لوہ محفوظ سے اس رات میں اتارا گیا نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول سب سے پہلے شب قدر میں شروع ہوا یہ رات ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب ایک ہزار مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے اس رات فرشتے اللہ کی اجازت سے اترتے ہیں اس رات میں فرشتوں کے اترنے کے دو مقصد ہیں نمبر ایک اس رات جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں یہ رات بڑی خیر و برکت والی رات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس شخص نے ایمان اور نیت سواب کے ساتھ شب قدر میں عبادت کی اس کے سابقہ گناہوں کو ماف کر دیا جاتا ہے یہ رات صاف شفاف اور کھلی ہوئی ہوتی ہے گویا اس میں چاند کھلا ہوا ہے موتدل ہوتی ہے نہ سرد نہ گرم اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیعتین کو نہیں مارے جاتے اور اس کے بعد کی صبح کو سورج بغیر شعا کے طلوع ہوتا ہے چودویں رات کے چاند کی طرح اور شیطان کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس دن کے سورج کے ساتھ نکلے رمضان کی آخری رات کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی آخری رات میں اس امت کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا وہ شب قدر ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر تو نہیں ہوتی لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کر دے تو اس کو پوری عجرت مل جاتی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان مبارک کی آخری رات بھی خاص مغفرت کے فیصلے کی رات ہے لیکن اس رات میں مغفرت اور بخشیش کا فیصلہ انہی بندوں کے لیے ہوگا جو رمضان مبارک کے عملی مطالبات کسی درجہ میں پورے کر کے اس کا استحقاق پیدا کر لیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے